اسلام علیکم میں ہوں رعوف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو اللہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں کو سبسکرائب نہیں کرو چینل کو سبسکرائب کریں آج کی جو بڑی سٹوری وہ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے ساتھ شاہد خاکان عباسی صاحب بھی تھے اور جو انہوں نے وہاں پہ اگین یہ ان کے گفت ہو کا مہور تو کچھ اور تھا لیکن جو ان سے سوالات کی ہیں وہ بڑے اہم اس میں سوالات ہیں سپیشلی جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل جوید باجوا صاحب جنرل کمر جوید باجوا صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے ایک انہوں نے صحافیوں کے گروپ کے ساتھ آف در ریکارڈ انہوں نے ایک اچھی خاصی میٹنگ کی تھی بریفنگ کی تھی جو سیسے ساتھ گھنٹے تک چلی ہے اور اس میں بہت سارے موضوعات جو تھے ان پر بات چیت کی گئے اگرچہ ان میں آپ کہہ سکتے ساتھ گھنٹے کے ملاقات میں بہت ساری گفتگو ہوتے سب کو تو نہیں لے جا سکتا لیکن تئین چار جو بڑے اس میں اہم ایشیوز تھے وہ سامنے آ چکے ہیں اور اس پہ انہوں جو ریسپانڈ کیا ہے اس سے لگتا تھا کہ بہت ساری مشکلات جو ہیں جنرل باجوا صاحب اور ان ٹیم کے لئے پیدا جو ہیں وہ سیاستان کر سکتے ہیں سپیشلی جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی اس پہ ان کو شاید یہ پرابلم کا سامنہ کرنا پڑا ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہوگا جتنا شاید ہماری ہماری فوج اسٹرویشمنٹ سمجھے بیٹھی ہے کہ شاید ہم کوئی کوئی انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے ڈلاک کریں گے کچھ چیزیں تائے کر لیں گے اور پھر ہم لے کر وہ جائیں گے پرمیسٹ آف پاکستان کے پاس اور اس کے بعد فاران نافذ کے پاس یا پارلیمنٹ میں جائیں گے وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی بحث ہوگی اور شاید معاملات جو ہم سیٹل کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کا ایک نارمل سٹیٹ کے طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا اس کی وجہ وہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یا دیگر پارٹیز ابھی باقی پارٹیز کا جو ریکشن سامنے نہیں ہے پیپلز پارٹی کی اس پہ خموش ہے مولا فضل عمان صاحب کا کوئی اس پہ نہیں ہے یا باقی دیگر نیشنلسٹ یا ہماری بلوچ یا پختون نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گی شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتے کہ آرمی اسٹیوشمنٹ ہو جا پولٹیکل پر ہماری ہماری حکومت جو ہے انہیں نے افیشلی طور پر کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کہ مثلا میں نے دو اس پہ وی لاغز کی ہیں بتا ہے کہ وہاں پہ کیا گفتگو یا ڈسکشنز ہوئی اپنے وہ میرے سورسے سے ان میں یہ میں نے کوٹ کی ہے اور اس میں ڈیفنیٹلی میں نے ان کو جنرل باجو صاحب کو کوٹ نہیں کیا کیونکہ میں تو ایک ایک میٹنگ میں نہیں تھا پلس اس میں یہ کہ ایک ایک اجازت بھی نہیں دی تھی کسی جنرلسٹ کو کہ وہ کہ وہ واپس جائیں اپنے اپنے پروگرامز میں شوز میں وہ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرے ہیں یا جو پوائنٹس انہوں نے ریز کی ہیں ان پہ ڈیبیٹ کی جائے یا کسی کو بلایا جائے اگر سو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں اس کو فارملی طور پر ڈیبیٹ یا نہیں کیا گیا تھا فاد حسین صاحب نے ایک الٹیکل لکھا اس میں ڈان میں بڑا اچھا لکھا لیکن انہوں نے بھی افیشل سورسز کوٹ کر کے انہوں نے لکھا عرشہ شریف نے جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو انہوں نے ریپورٹس انہوں نے چیزیں کیے کچھ انہوں نے اپنی طرف سے انکشافات کیے وہ بھی ایک افیشل پوائنٹ آویو نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ سورسز ہیں میرے بھی وی لاک جو ہیں وہ بھی آپ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے گا افیشلی طور پر ان کو وہ ان کا پوائنٹ آویو ہے یا وہ اس کو اون کریں گے میرے سورسز سے جو میں نے کوٹ کیے اور نہ ان کی طرف سے کوئی ڈینیل ہے یہ ہے نہ ان کی طرف سے کنفرمیشن ہے یہ سو اب اب جو ان سے سوال ہوا ہے وہ بڑا اہم تھا ان سے مریم نواز صاحبہ سے کہ کہ صحافیوں سے جو ملاقات کی گئی ہے آف در ریکارڈ کی کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے جس تناظر میں بات کی ہے کشمیر کے ان کے ساتھ وزیراعظم بھی ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی بڑی سٹرانگ انہوں نے اس میں لہجے میں بات کی کہ ہم یہ آ کے کشمیر کا سعودہ نہیں ہونے دیں گے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا اور سب سے اہم جو اس میں سوال کیا گیا وہ شاید کا نباسی صاحب پہ تھا کیونکہ ان کو شاید کا نباسی صاحب کے حوالے سے بھی یہ یہ وہاں سے کوٹ کیا گیا تھا سٹوری سے کہ شاید کا نباسی صاحب جو ہیں جب یہ وزیراعظم تھے تو اگین اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ مجود ہے اس وقت بھی آرمی چیف جو ہیں مجود آرمی چیف اگر اس سے شاید کا نباسی صاحب کے دور میں تھے تو انہوں نے بقیدہ ان سے اجازت لی تھی کہ ہم بیک دور چینل جو ہیں انڈیا کے ساتھ کھولنا چاہتے ہیں تو اس پہ اگین ایک آلڈنگ تو سورس سے جو خبر وہاں سے بہر نکلی ہے جنرل باجوہ صاحب کی میٹنگ سے کہ انہوں نے بھی علاو کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ انڈیا سے بات چیت کریں میرا میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی پولٹیکل پریمیسٹر ہو کبھی بھی اس بات کے خلاف رہا ہو کہ انڈیا کے ساتھ بیکڈور چینلز آپ نہ شروع کریں یا یا میں پیس کی ایفرٹس نہیں کرنے چاہیے ہر پریمیسٹر جو بھی رہا ہے اس ملک میں ان سب نے کوشش کی ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ریلیشنشیپ اگر کوئی بات چیت اگر کچھ آگے چل سکتی ہے بڑھ سکتی تو بڑھنی چاہیے اور اور کجا یہاں پہ اگر آرمی چیف یا یا اس میں آئی ایس ہی کی طرف سے خود کسی پریمیسٹر کو یہ انیشیٹیو لینے کا کہا جائے جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں علاؤ کریں تو میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی پریمیسٹر ہوگا وہ اس بات کو آکر ڈینائے کرے گا بلکہ شاید وہ خوش ہوگا کہ ہاں اچھی بات ہے نیبرز کے ساتھ ہمارے ریلیشنشیپ یہ ٹھیک ہونے چاہیے بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں نواز شریف ہوں یا شاید کا کاناباسی ہو یوسر وزا گلانی ہوں یا راجہ پرویز شرف وہ تمام پریمیسٹرز کی ان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنشیپ ہمارے ٹھیک رہے لیکن انڈیا کی طرف سے ہمیشہ ہوں کی میچنگ ریسپانس وہ نہیں ملا جو میچنگ ریسپانس انڈیاں جو ہیں وہ پاکستان میں فوجی یہاں پہ حکومتوں کو یا فوجی ڈکٹیٹرز کو دیت رہے ہیں جانا مشرف ہوں جنرل زیاہ ہوں یا اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ پاکستان کے فوجی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور ہم نے یہ کہا کہ آپ لوگ ہمیشہ پاکستان میں جو بھی سپورٹ کرتے ہیں وہ اس میں اس میں ملٹری حکومتوں کے ساتھ آپ ڈلاگ اس میں کرتے ہیں واجبائی صاحب بھی کر لیتے ہیں ڈلاگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا من مہن سنگھ صاحب ہیں وہ تقریباً جنرل مشرف کے ساتھ ان کا ہو چکا تھا معاملہ کشمیر پہ مسئلہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فرمولہ تقریباً آکے فائنلائز ہو چکا تھا تھا انہوں نے یہاں پہ آنا تھا یہاں پاکستان میں دو ہزار چھے سات میں پھر اس دران میں ہم نے دیکھا انگامیں شروع ہو ہے جب چیف جسٹ افتخار چودری کو انہوں نے جنرل مشرف نے برطرف کیا اور یوں محول نہ بنا جنرل مشرف صاحب چلے گا اور بعد وہیں پہ رہے گیا ای ویش کہ اس وقت اگر یہ ہو جاتا جنرل مشرف صاحب اور من مون سنگھ صاحب کا فارمولہ جو کشمیر پہ تھا جو دونوں سائیڈز کو ون ون لگتا تھا تو شاید آج ہم پندرہ سال بعد یا اگر وٹیور ٹائم جو ہے آج ہم بہتر حالات میں ہوتے پاکستان انڈیا خیر اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اس پہ فوج تو چاہتی ہے انٹرسٹنگ بھی پاکستان میں ایک ایشو رہا ہے کہ یہاں پہ اگر اگر پولیٹیشن چاہتے تھے نوازشری صاحب نے انہوں نے بس پہ بلا لیا تھا باجپائی صاحب کو لاہور میں بڑا تریخی میرا خیال ہے فیصلہ تھا باجپائی صاحب کا آنا نوازشری صاحب کو ان کا ہوسٹ کرنا تھا اس وقت ہماری آرمی جو ہے وہ خلاف تھی جنہ مشرف صاحب جو ہیں وہ خلاف تھے ہمارے ہمارے سروس سے چیف جو ہیں وہ واقع بارڈر پہ نہیں کہے تھے کہ وہ ان کو جا کے ان کو سلوڑ نہ کرنا پڑے ان کو باجپائی صاحب کو انڈیان پرائیمیسٹر کو نہیں کہے تھے بلکہ انہوں نے ایک ایک اس بات کو چھوڑیں وہ تو بعد میں کارگل شروع کر دیا گیا جس کی وجہ سے دونوں ملک کو اقدر میں جنگ بھی ہوئی پھر بارہ اکتوبر بھی لگا جنہ مشرف و نوازشریف میں مسائل بھی ہوئے اسی وجہ سے اس وقت کی فوج اسٹیوشمنٹ خلاف تھی اس کی وجہ جنہ کیانی صاحب ہے تقریبا سٹیٹس کو ہی رہا ہے زیادہ ہمیں اس میں چینجر نظر نہیں اچھا جنہ رحیل ہے وہ زیادہ حاکش تھے انڈیا کی طرف اس کی وجہ شاید وہ سمجھ میں بھی ان کو نشان حیدر ملا ہو تو جن کے اپنی فیملی میں دو نشان حیدر ہوں دو واریئرز ہوں تو ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ وہ پیس ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں لہٰذا اب ہمیں لاکرے جنرل باجوہ جو ہیں یہ میں نے آج سے دو ہزار اٹھارہ پہ پہلے میں بھی کہا تھا کسی وقت آپ کو کلپ بھی میں سنواؤں گا وہ والا میں اور عبر متین صاحب مقابل پروگرام کرتے تھے نیٹی ٹو میں میں اس وقت بھی کہا تھا جب عمران خان صاحب نے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشی بہتر کرنے کے بات کی تھی جنرل باجوہ صاحب کی بات میں اس وقت بھی کہا تھا آج سے تین سال پہلے کہ اگر پاکستان اور انڈیا میں پیس اگر ہونا ہوا this is the best time عمران خان اور یہ جو ہیں ہماری فوج اسٹیبشمنٹ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں یہ کرنے کے پوزیشن میں آئے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کہ پاکستان کے پریمیسٹر چاہتے تھے لیکن اس وقت کے فوجی جرنل نہیں چاہتے تھے لہٰذا وہ نہیں ہو سکتے تھے جب تک پاکستان کو جی ایچ کیو کی یا سپورڈ نہیں ہوگی کسی پریمیسٹر کو تو وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک نہیں کر سکتا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر بینجی بھٹو کی طرح رسک آپ اس کو آپ اس کو سیکورٹی رسک بھی قرار دے دیں گے نواز شریف کی طرح کارگل بھی کر لیں گے اور دونوں کو پھائے لگا دیا جائے گا سو اس کیلئے بڑا ضروری ہے انیشیٹیو اگر کشمیر پہ آنا ہے اگر انڈیا پہ کوئی بھی مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ فوج کی طرف سے آنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جنب مشرف کا دور بہتر دور تھا انڈیا سے ریلیشنشپ بھی ٹھیک رہے ہمارے واجبائی صاحب کے ساتھ بھی اچھے ان کے مہدے ہو گئے تھے ان کے بلکہ کشمیر پہ solution تقریباً ڈھونڈ لیا گیا تھا من مہن سنگھ کے ساتھ سو فوج کا ایک image ہے پاکستان میں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بائی کر لیں گے وہ نواز شریف کے پیس انیشیٹیو کو نہیں مانا جائے گا پرپاگنڈا شروع ہو جائے گا بین نظیر بھٹو صاحب کے خلاف پرپاگنڈا شروع ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے خلاف شروع ہو جائے گا دیکھیں سکھوں کو listیں دیکھیں 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 یہ یہ بھارت کے ساتھ out of the way جانا چاہتے ہیں یہ کشمیریوں کو قربانیاں بھول گئیں یہ پاکستانیوں کو جذبات کا خیال نہیں رکھیں اس طرح کے articles بھی چھپیں گے کالم بھی چھپیں گے کہ یہاں shows بھی کیے جائیں گے لیکن اگر فوج کو initiative لے گی تو وہ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے یہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کہ فوج جو ہے وہ پاکستان نظریہ پاکستان کی وہی محافظ ہے وہ جو فیصلہ کریں گے steps لیں گے تو اس میں کوئی اس میں غداری بھی نہیں ہوگی اس میں ملک دشمنی بھی نہیں ہوگی اس میں سعودہ بھی نہیں ہوگا اس میں sell out نہیں ہوگا سو یہ بھی کہا جا سکتے ہیں ان کی credibility یہ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے politicians کے لیے پوری parliament کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری فوج کی وہ credibility جو ہے اگر جب آپ انڈیا سے بات کرتے ہیں جب آپ کشمیر پہ بات کرتے ہیں یا دیگر issues پہ بات کرتے ہیں ان کی credibility زیادہ سمجھے جاتے ہیں لوگ ان کی بات کو بائی کرتے ہیں ان کے کہہے کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ اگر deal کر رہے ہیں تو اس میں کوئی فیدہ نقصان نہیں ہوگا ملک کا ہی فیدہ ہوگا کوئی ذاتی فیدہ اس میں نہیں دیکھ رہے ہوں کہ بارال یہ وجہ ہے کہ جنرل باجو صاحب نے جو ان سے بات چیت کی ہے ان سے صحافیوں سے بڑی bold discussions ہوئی ہیں کشمیر پہ لگتا ہے کہ بڑی major کوئی اس پہ اس پہ development ہونے ہونے جا رہی ہیں اور پاکستان جو ہے ان کے ساتھ جب سے ملاقات کی خبریں آئی ہیں کہ جنرل فیز کی اور اور وہاں پہ جید دوول جو ہیں بڑے اہم آدمی ہے اس کے پرمیسٹر انڈیا جو ہیں موڈی صاحب ان کے national security ان کے ایڈوائزر ہیں دوبائی میں جو ملاقات ان کی ان کی خبریں آ رہی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہوئی ہیں تائے ہوئی ہیں کہ ہم نے کشمیر کو ہم نے ٹریڈ کو سیاچن کو سار کری کو یا دیگر issues جو ہیں یہ mutual ہم نے کیسے بیٹھ کے حل کرنا ہے روڈ میپ کوئی نہ کوئی اس کا بنا لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ تیس جنرلسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو شیئر کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جنرل باجوا سے یہ باتیں سن کے آنے کے باوجود آپ کو پاکستان میں وہ بڑا وہ وہ ماحول نہیں بنتا ہے اگر یہی باتیں نواز شریف بینظیر یوسرزہ گلانی یا اس پہ شاید کاناباس یا کوئی اور پرائمیسٹر کرتا تو شاید اس پہ زیادہ رولہ پڑتا ہے اس پہ ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے سل اٹھ کی باتیں ہو رہے ہوتی وہ باتیں نہیں ہو رہی یہی سٹرنگت ہے اس کی اس کی پاکستان آرمی کی کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اور اور یہ موقع ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے باتیں کی ہیں جنرل باجوا صاحب نے کہ ہم اس پہ کشمیر پہ چاہتے ہیں کہ وہ تھرٹی فائیو اے جو ہے اس کو واپس لے لیا جائے باقی سٹیٹس کو رکھ لیا جائے شاید ممکن ہے جنہ مشرف اور من مہن سینگھ والا جو فارمولہ ہے کہ وہ بھی اپلائی کیا جائے کہ دونوں یہ جو بارڈر جو ہیں ان کو ایز کیا جائے دونوں ملکوں میں ان کو آنے جانے دیا دے تاکہ کشمیریوں کو یہ جو آپ نے لو سی ہم نے بنائی ہوئی لو سی کو ہی ایک اتنا آپ آپ اس کو ایزی کر دیں آنے جانے میں کہ کشمیریوں کو لگے ہی نہ کہ ہم کسی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں اپنا ہی ایک دونوں کشمیر جو ہیں آنا جانا رہے بارڈر پہ ٹھیک ہے کہ ایک پوسٹ بنا دیں جو وہاں پہ لوگ اپنا اندراج کریں کشمیریوں کو میں بات کر رہا ہوں اپنا اندراج کریں شناختی کارڈ لکھیں اور ان کو ویزے کی ضرورت نہ رہے آنا جانا شروع ہو جائے ٹریڈ شروع ہو جائے بس سروی شروع ہو جائے جنسے میں چاہتے ہیں جس کا صور پاکستان رہ داری کے بڑا پیسہ مل سکتے پاکستان میں سیاحت بڑی ہو سکتے ہیں بہت سارے ہندوز کے ان کے سکھوں کے مقدس مقامات ہیں بدس کے ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں اور اور ان کو پاکستان سیاحت سے بڑا پیسہ کم آ سکتے ہیں سو پاکستان کو بھی اس میں بہت سارا اس میں اس میں فیدہ نظر آ رہے ہیں پلس آپ کو اسے ٹیفنس بجٹ ہم میٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہماری اکنامک اتنے مشکلات ہیں ہمارا ہمارا ایمن آپ اس پہ دیکھ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ چار ہزار سے زیادہ نہیں ہے عرب سے اور اس وقت ہمارا ڈھائی تین ہزار عرب جو ہے ڈیفینس کا بجٹ ہے سو وہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان سوہ سمجھ کے کرنا چاہ رہا ہے یہی وجہ آرمی کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اب تک جو ہمارے سیاستدان کرتے رہتے تھے وہ ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی سیاستدان جو سپیشلی نوازلی وہ یہ بات ڈیجیسٹ کرے گی کہ اس کا کریڈٹ جو ہے مسئلہ کشمیر حال ہونے کا یا انڈیا کے سار نارمیلیزیشن کا وہ فوج لے جائے وہ جنرل باجوا لے لیں جس کو وہ نمبر ون اینیمی سمجھتے ہیں پنامہ کا ذیمہ دار سمجھتے ہیں نواز شریف کی آوسٹر کا ذیمہ دار ہے تو اس کو حل ہونے دیں گے اور اس میں سے ہمیں دباؤں میں سے نکلنا چاہیے جو فوج کا ہمارے پہ رہتا ہے کہ فوج جو ہے اس لیے ہم نے بڑی فوج رکھی ہو کہ انڈیا کے سارے کشمیر پہ لڑے گی اب اگر وہاں سے ہم آکے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے وسائل ہم ڈیولٹ کرنا چاہتے ہیں تو اور ان کا سیاست میں رول جو ہے وہ بھی بڑی حد تک کم ہو سکتا ہے کلاؤٹ جو ہے اگر ہم انڈیا اور کشمیر پہ ہمارے مسائل ذرا اگر حل ہوتے ہیں سو کیا ہمیں ان کو ان کو مدد کرنی چاہیے یا نواز شریف صاحب اس وقت ڈٹ جائیں گے اور ان کے ہامی اخبارات میں کالموں میں شوز میں یہ کہنا شروع کر دیں گے یہ سعودہ ہم نہیں انہیں دیں گے جو آج بات بھی کی ہے انہوں نے کی ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی کی ہے ان کے انہوں نے کی دوسرے ان کے کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فروق حیدر نے بھی کی ہے سو اب ان کے لئے بیس ٹائم ہے نواز شریف صاحب کے لئے مریم کے لئے کہ وہ فوج پہ دباؤ ڈالیں کشمیر کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کشمیر میں کچھ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کرو نواز شریف سے بات کرو مریم سے بات کرو یا پارلیمنٹ سے بات کرو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا صاحب در نواز شریف صاحب پھسے ہوئے مریم نواز صاحب پھسے ہوئے ان کی پارٹی پھسے ہوئے وہ یہ چہیں گے کہ اگر آپ کریڈل لینا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلشنشپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پولیٹیکل کنسیشن کتنی مل سکتی ہیں ہمیں کتنا فائدہ اس میں ہے کتنا نقصان ہے سو یہ میرا خیال ہے بڑا ان کے لئے سمارٹ موو ہوگی کہ وہ اس وقت کہ فوج اگر ڈیل کرنا چاہتی ہے تو وہ ڈیل پہلے پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ کرے ان کو کیا ملے گا اس میں سے ان کو ان کے مقدمے خارج ہوں گے ان کو دوبارہ پاور میں لائے جا سکتا ہے اقتدار میں لائے جا سکتا ہے ان کا کیا فائدہ ہے یہ اس وقت سب سے بڑا ہے میں اور یہ بعد میرا خیال مرمو نواز اور یہ نواز شریف صاحب بڑے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر فوج یہ ڈیل کرنا چاہتی ہے انڈیا کے ساتھ پیس ڈیل تو پھر ان کو ہمیں اس میں سٹیک ہولڈر بنانا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے لئے اس میں کیا گینز ہیں لیکن میرا یہ خیال اس وقت ان کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اس وقت کیا گینز ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حال ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشیپ حال ہوتے ہیں ان کو نواز شریف صاحب اور مریم کو بھی فار ریچنگ ان کو ان کو یہ بینفیٹ دیکھنے چاہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلے حال ہو جاتے ہیں تو فوج کا رول جو ہے وہ بڑی حد تک پاکستانی پولٹیکس سے میرا خیال کم ہو جائے گا جس کے بینفیشری جو ہے نا یہ نواز شریف اور مریم نواز بغیر اور سیاسادان ہوں گے اس وقت اگر انہوں نے شرائط کر کے کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال فوج کا رول جو ہے نا پھر کبھی ختم نہیں ہوگا اسی طریقے کہ نواز شریف ہوں بینجر سارے اس میں مریم ہوں ان کو کیسز بھی فیس کرنے پڑیں گے اور پھر فوج سے ان کو ڈیلیں بھی کرنے ہی پڑیں گی یہ اگر مسئلے حال ہوتے ہیں تو میں سمائے تو اس کا پورے خطے کو فیدہ ہوگا پاکستان کو فیدہ ہوگا برحال وہ مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب لگتا یہ ہے وہ اپنے لئے کچھ نہ کچھ پولٹیکل میلیج کچھ نہ کچھ پولٹیکل گین ذہن میں رکھ کر وہ پھر ہی انڈورز کریں گے کہ ہاں جی باجوہ صاحب اب آپ کر ریل لینے